یہ مو مٹھا کریں آپ یہ کس چیز کی مٹھائی ہے آپ مو مٹھا کریں بسم اللہ اور ہمارے پچاس ہزار سسکریبر ہوگے اس خوشی میں صبح صبح میں نے کہا آپ کو مٹھائی کھلائیں ماشاءاللہ ایک لاکھ کر دے لاکھ کیا کوئی لاکھ کر دے آمین آمین بس آپ کی دعائیں چاہیے اور مو مٹھا کریں ابو ہے نہیں کہاں گئے بھار گئے اچھا ہاں کام وہ دکھانے کے لئے بشتری مزدور کو چین ہے ٹھیک ہے پھر میں بھی چلتی ہوں گھر ناشتہ بناتے ہیں پھر ناشتہ کرنے کے لئے آئیں گے اچھا ہاں گوڈ ماننگ اٹھ گئی اسلام علیکم اسلام علیکم کیا چاہ ہے ملا بچہ آنکھیں نہیں کھل رہی ہم نے تو چاہ بنا کر پی لی آپ نے چاہ نہیں پی کیونکہ آج ہے نا پاپے نہیں ہے باپے اس کو پتہ کے رات لی ہے ہاں وہ پڑے ہیں اور بھی چاہے سب لوگ کہتے ہیں آپ اپنے بچوں کو جو نا صبح صبح خالی پیڑ چاہے دیتے ہیں تو ایسا بالکل نہیں ہے میں ان کی چاہے لیتے ہیں چاہے میں تھوڑا سا دودھ ڈالتے ہیں تو پھر ان کو راس پاپے کی جو بھی ہوتا ہے وہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح ان کو خالی چاہے نہیں ملتی ہمیں پتہ اس سے میدہ خراب ہوتا ہے بچوں کا اور تو آپ کے پاپا کہاں ہیں کہاں ہیں پاپا آرہے ہیں آپ کیا کریں اور سنائے چاہے پی لی ازان ہوگی تو اٹھیں کیونکہ ابھی میں چھت پہ گئی تھی ابھی بھی ازانیں مل رہی ہیں یہاں پر ازان جاتا کہ پندرہ منٹ تک ملتی رہتی ہیں تو پھر جیسی ازان ہوتی ہے ابھی گئی ہے رخصار وہ سوپڑا نے تو وہ آئے گی پھر ان کے ساتھ بیٹھے گی پھر ہم جائیں گے نہیں تو یہ باہر نکالاں گی اور ایمان کہاں گی پتہ ہے آپ کو کہاں ہیں کہاں ہیں کہاں ایمان ایمان کہاں ہیں کہاں ہیں آرہے ہاں یہ کہاں اس سے پر ڈالو گمبل اسے اتار دو اتار دو اتار دو اس کو سردی لگے گی ہاں چلو ہو گیا چلو سوری کرو اب صبح صبح سوری سوری خوش ہوں آجو مجھے گلے لگاؤ آجو جا 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 ارجو 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 ابھی رات کو اس کے چیوز ایک اور ایک اور ملا چلو جا جا بھاگ کے جا پاپا بلا رہا ہے میرا مجھے حکومت آپ کی یارا کی بہت مسکرا جا 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 predecessor جا 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 جو کہا جا ج Bundesregierung ٹوپی پہنا دیا اب vulسترسس نکل serio اور آپ کو مبارک بات دوں صبح صبح خوش قبری دوں میری آج پچاس کے ہو گئے ماشاءاللہ 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 میری طرف سے بہت بہت آپ کو مبارک اور پوری یوٹیوب فیملی کو اور فرنس کو بچوں کو بہت بہت مبارک ہماری طرف سے کیونکہ یہ سب آپ کا تعاون اور پیار ہے تو ہمیں کامیابی مل رہی ہے آپ سب کی دعاوں سے پوری یوٹیوب فیملی اور میرے طرح سے آپ کو بہت بہت مبارک دعا 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 بھی چھپ لیے پاپا کی گھوڑ میں دعا کو تھنڈ لگ رہی ہے دعا کو میں نے گلے لگایا ہو ہے دعا دینا بھی میرے پاس بہت سکون سے بہت اور یہاں پرجے میں امو اور اببو کے لئے انڈے بوائل کر رہی ہوں چھلا سے انڈے بوائل ہو چکے تو ابھی لے کے چل دیا پو اور امو کے باس پہنچ دینا بہت سکون سے بہت زیادہ اسے بہت زیادہ انگرڈ کے چھانے ہیں کام رو بھی لیٹھ رہے ہیں اور انگرڈوں کے کھیلتی دونے ہیں پہ چھلا سے پہرون دکاہت ہوگیا یہاں پر پہنچ گئے ہیں اور کھیر ہے کھیر ہے ہے ہی وہ راڈی سردی ہے جلو جلو اندر جلو جلو بائک ابھی تک بھی سٹارٹ رکھے تو دودھ ہمارا آ گیا ہے اس میں تو بھی اپنے بائک کیوں نہیں بند کی سردی ہے چھنڈی ہے بائک دیمانے کا درام ہوئی چلے ٹھیک ہے آج بہت ہی سردی کی لہر جو چھوڑ سے بھی آمار گاؤں میں ماشاءاللہ دیکھیں یہاں پر اتنی زیادہ چیڑیاں بیٹھیں ہیں اور یہاں سے وہ دانے کھا رہی ہیں ماشاءاللہ چلی گئے اتنی زیادہ چیڑیاں ہیں پھر سے میں آج موسم اتنا پیارا بنا ہوا ہے کہ آپ کو کیا بتائیں دیکھیں اوپر بادل یہ رہا ہمارا پیارا سرگرام سامنے اور ہمارے شی ابھی تک بھی اتر یہاں پینی ہے چائے چائے بھی پینی ہے آج ان سے نا فریش فریش چائے پییں گے کیونکہ ابھی یہ دودھ نکال رہے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں میں یوٹیوب فیملی دعا کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی بلکل ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ پاک کرے آپ جہاں بھی رہے خوش رہے آباد رہے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملیز کے ساتھ ہستے اور مسکراتے ہوئے رہے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ زمان میں رکھے آمین سم آمین جو بیمار ہیں اللہ پاک انہیں شفاہ دے جو بے اولاد ہیں اللہ پاک انہیں صاحب اولاد کرے جو کرز دار اللہ پاک انہیں کرز سے نجات دے اور جس کی جو بھی پریشانی ہے اللہ پاک سب دور کرے آمین سم آمین تو دیکھیں ماشاءاللہ ہماری صبح کا آغاز جو ہمارے پیارے سے گاؤں سے ہوا ہے اور پیارے پیارے مویشوں سے ہوا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پر ہریالی اس طرح کے آج برف باری ہوئے مجھے لگتا ہے کہ گھاس جو برف بنا ہوا ہے تو ماشاءاللہ یہاں سے پیارے سے گاؤں سے بلاغ سٹارٹ کیا ہے ماشاءاللہ دیکھیں آج کافی خوبصورت منظر خجوریں جو نا مجھے کافی زیادہ جو نا اچھی لگتے ہیں اور پسند آتے ہیں دیکھیں کس طرح سے خوش خوش لگ رہی ہیں تو چلتے ہیں اپنے پیارے سے گھاس کی طرف اور سبزیوں کی طرف اور گندم کی طرف یہاں پر میرے حسبیں دو تین دن جہانا پانی لگاتے رہے ہیں تو ماشاءاللہ گندم کی رونک تھوڑی اور بڑھ جائے گی یہاں پر آ کر جو مجھے سکون ملتا ہے اور یہاں سے میں جمپ کروں گی ایسے ہی تو آئیں گے ادھر اور ماشاءاللہ گھاس کو پھر انہوں نے پانی لگایا تھا اور ابھی تک ہماری ہر دال جانا کچھ بچ گئی ہے یہاں پر یہ بھی گھر لے کے جانی ہے یہ رہی ہے اور اس سائٹ پہ ہماری ہے گندم پیاری پیاری سی ہمارے پورے سال بھر کا رزق یہ دیکھیں یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ بہت بہت اچھا لگتا ہے آپ سب بھی آئیں اور یہاں آ کر ہمارا پیارا سا جو گاؤں ہے اس کی جو اچھی اچھی رونکی ہیں وہ بھی انجوئے کریں اچھے اچھے جو گھاس کے منظر ہیں ساگ کے منظر ہیں آم آئیں گے گرمیوں میں خجوریں آئیں گے گرمیوں میں اور کافی جہنا یہاں پر بہت اچھا فیل ہوتا ہے مجھے تو آپ ہمارے ویلوگ دیکھیں نا انجوئے کیا گا اور یہ رہا ہمارا جو ہے نا سبزی اور سبزی کچھ اس طرح کیوئے لسن سردی کی وجہ سے نا اس میں مجھے لگتا ہے کچھ گھاس بھی ہے وہ نکالنا پڑے گا گاجریں پالک اور یہاں پر دیکھیں چھوٹے چھوٹے جنین کے بچے مویشیوں کے گئیوں کے تو دیکھتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ تھنڈ سے ادھر چھپے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں ان کا بچرہ یہ وہی ہے نا جس کو میرے حسن میں نے اٹھایا تھا یہ نا دا جے کو فروق چاہتا ہے اور ماشاءاللہ کتنا پیارا ہے نا اور ایک یہ بھی ہے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے نا اور کونسا اور یہ بھی ہے یہ بھی ہے اور یہ ادھر ہی سوتے ہیں اس جگہ پر نا یہاں سے ٹھنڈ بھی آتی ہوگی اور بچپن میں جب ہم لوگ چھوٹے ہوا کرتے تھے نا یہاں پر امی کی شاپ ہوا کرتے تھے اس کے اندر تو جب امی جو نا چلی جاتی کوئی آ جاتا گا تو یہاں سے اندر آ جاتے تھے یہاں سے یہ جو کھڑکے ہیں نا یہاں سے اندر گوس آتے تھے تو ماشاءاللہ بہت اچھے دن گزری ہیں بچپن کے الحمدللہ الحمدللہ تو چلتے ہیں اپنی پیاری سی مسجد کے پاس یہاں پر یہ جو آپ کو شیٹ نظر آ رہا ہے نا تو یہاں پر اس وقت کچھا جو نا یہ ابھی پکا ہو گیا ہے پانی جیسے بہتا تو وہاں پر کچھا ہوا کرتا تھا یہ بلکل ساتھ میں تھا تو یہاں سے اوپر جو نا ہم لوگ چڑ جاتے میں اور میرے کزن سب مل کر چھوٹ چھوٹے ہوا کرتے تھے یہاں سے جمپ لگاتے تھے نیچے پانی میں جیسے ہمارا سومنگ پول جو نا یہاں سے ہیدھر جمپ کرتے تھے ہمارا سومنگ پول تھا وہ بہت بڑا تھا نا وہاں سے لے کر بہت کھلا کھلا جیسے نا وہ کچھ ہوتے ہیں وارٹر وہ اس طرح کا تھا تو بہت انجوئے کیا کرتے ہیں یہاں پر ہمارا ایک درخت تھا اس کے اوپر پھول والی جو بیلیں تھی وہ بھی تھی یہاں پر بھی شیئر تھا اس سے بھی جمپ کرتے تھے وہ دن پتہ نہیں اب ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گے مجھے نہیں لگتا نہ ہی وہ رشتے ملتے اور نہ ہی وہی چیزیں جیسے ٹوٹ پوٹ گئے ہیں ویسے رشتے ہمارے بھی اسی طرح ہی ٹوٹ پوٹ گئے ہیں تو بچے جو نا سکول کے لیے جا رہے ہیں تو جلدی جلدی گھر بھی چلنا ہے تو یہ ہماری پیاری سی مسجد ما شاء اللہ ہماری مسجد کی رونک اور بھی بڑھ گئی ہے کیونکہ یہاں پر کاری ساکھی آ رہے ہیں اور یہاں پر سب سے اہم بات یہاں پر لائٹ کا انتظام کرنا ہے تو انشاءاللہ کہا بھی ہے ایک دو جیسے ہیں جاننے والوں سے کہا کہ یہاں پر لائٹ کا انتظام کریں کیونکہ ساتھ میں رہائش ہو گئی ہے تو وہ لائٹ بھی جلائیں گے بلچ بھی یہاں پر لگائیں گے پہلے لائٹ سے یہ بلچ بھی لگا ہوا ہے تو پھر سے جانا لگتا ہے یہاں پر لائٹ لگائیں گے تو بہت اچھا لگے گا اور یہاں پر دیکھیں گرما گرم چائے ہماری آگئی ہے بھائی رہتے ہیں انہوں نے بنائی ہے بھابی ہیں یہاں پر بھابی نے چائے بنائی اندر یہاں تو یہاں پر چائے بھی انجوئی ہو رہی ہے اس ساتھ میں مویشی بھی کھڑے ہوئے بچے کچھ دیر تک جانا دودھ نکال رہیں گے تو ان کو باہر نکال رہیں گے دودھ پی نکل آئے گی اور یہاں سے دیکھیں بچہ بھاگ تو وہ جا رہے ہیں اپنی ماں کی طرف وہ اس کی ماں دیکھیں بچے جانا تھنڈ سے بیمار ہو گئے اتنی ساری دوائیں انہوں نے لے کے رکھے ہیں کیونکہ یہ نیچے سوتے ہیں اور یہ کھڑکیں بلکل بھی نہیں ہیں نا اس کے نہ ہی یہ گیٹ بند ہوتے تو اس طرح سے بچے جانا ان کے کافی زیادہ بیمار ہو گئے ہیں تھنڈ کی وجہ سے ہم لگ جا رہے ہیں گھر واپس بس صبح جا رہے ہیں لگ دیکھیں کنا رہے سے دیکھیں تھنڈ کی وجہ سے سبزیاں کیسے ختم ہوئی جا رہے ہیں اتنی زیادہ جو تھنڈ کر رہے ہیں یہاں پر منگرے بھی انشاءالہ دو دن تک دھوڑیں گے اور یہاں پر دیکھیں گھورے کے اوپر سواہا جانا اور جانا کچھیں صرف لگ رہے ہیں نا صبح صبح یہاں پر پانی نہ لگنے سے اور تھنڈ کی وجہ سے دیکھیں کمہان کی پتے کیسے جو نا سوٹ چکے ہیں ایسے نا مجھے لگتا ہے یہاں مالک نے خیتوں کا جو مالک ہے اس نے فصل کو پانی نہیں لگایا اس کی کیسے اس کی وجہ سے سوک ہے یہ نقصان ہے اس فصل کا جانا آج ندی کے کنارے کے اوپر جا رہے ہیں اس سائٹ پہ ندی ہے اس سائٹ پہ راستے میں بنایا ہے کیونکہ نیچے جو نا کافی زیادہ مٹی ہے اس لیے کہ یہ گنے کی ٹرالیاں جا رہے ہیں اس وجہ سے کافی زیادہ نیچے مٹی ہو گئے جو موٹسکن کا راستہ جو نے بلکی رہا ہے یہاں سے جاتے ہیں امی ابو کی طرف ابھی دودھ لے کے سوپس بھی دہر ہیں امی ابو کی طرف تو دیکھتے ہیں کہ بھئی کہاں اندر ہیں ابھی تک بھی کیونکہ ابو کی لگتا ہے تو بھی ہے ٹھیک ابھی میں جا رہی ہوں گھر اپنے چائے پی لی ناشتہ کر لیا ٹھیک ہے تو ابھی چل کر ناشتہ بناتے ہیں تو آپ پھر آجے ہیں اور ابو کجھا نا رات پھر سے کھانسی ہو گئے ان کو میں نے نپل ایزر بھی بنا کے دیئے ابھی جا رہے ہیں گھر چلاتے ہیں دودھ اور چلتے ہیں گھر تو بچے جو نا سکول چلے گئے ہوں گے یا ابھی جا رہے ہوں گے کبھی تک سکول لگ رہے ہیں بچہ بھی ایمان کی طرح سکول نہیں جا رہا زبردستی اس کو اندر گیٹ کے اندر لے کے جا رہے ہیں دھا کو کیا ہوا دھا کو کیا ہوا یہ لو بھائی کچھ نہیں ہوا دھا کو بھائی یہ دیکھیں رات پھلا سالنٹ او دن ہے اور میرے ہسپنٹ کر رہے ہیں ناشتہ بچے جو نا سکول گئے ہیں اور دھا گھر ہے اس میں یہ نمک دھا لے کے آئیے تو سالنٹ کیسا بنایا ہے ماشاءاللہ زبردست بنایا ہے اور ساتھ میں روٹیوں کو دیسی گھی لگایا ہے بھائی یہ دیکھیں دیسی گھی لگائیں تو بہت اجیے پراتھے اور ڈالڈال لگانے سے بہتر ہے آپ روٹیوں کو دیسی گھی لگائیں تو بہت مزے کا لگتا ہے صبح صبح جو نا ناشتہ کر کے ہو گئے ہیں فری تو ابھی جو نا میں بنا رہی ہوں ہر ڈال صاف کر رہی ہو اور امی جو نا سوہا جنہ بنا رہی ہیں ہر ڈال بنا رہی ہیں یہ چتارہ کا سوہا جنہ تھا ادھر پڑا ہوا تھا تو میری بہو نے کہا کہ میں بناتی میں نے کہا نہیں تم وہ ہر ڈال بناو لو بھی آئے اس کو بناو اور میں یہ بناتی ہوں سوہا جنہ تو ابھی میں جا رہی ہوں ابو کے گھر کیونکہ ابو کے گھر کا ہو suo smok ہے On یہ تو کیونکہ امی ہے ابو کے گھر کا کام ہو رہا ہے تو دیکھتے ہیں کام کہاں تک پہنچا پھر کہ پھر کوئے بھی جا رہی ہیں دیکھتے ہیں ابو کو ابو کیا کام کر رہے ہیں ابو پر کام سٹر بیسن جو نا اس سائیڈ پر آ رہا ہے اور یہاں پر اس ملنر ابو گیس لنڈر سے کہ یہ گرم کر کے لگا رہے تھے یہ جرم تھی ہے اس کو پیپ کو زیادہ تھا وہ کام تھا وہ نرم ہو جاتا ہے تو چھوڑی صحیح آجاتی ہے اس نے پوہ میں صحیح آجاتے ہیں کہ جو رنگ جاتے ہیں چلنے 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 کام میں سے تولیے ہوتا ہے ابھی پوپو بھی آگئی ہے نا پوپو بھی آئی ہے نا ہاں وہ مجھے بتایا ہے ابھی میں جا رہی ہوں اپنے بھائی سلمان کی جگہ پر پتہ نہیں اس نے کال کیا کہ آجائیں انہیں کیا کہتا ہے کام جنہوں اس کا سٹارٹ ہی ہے مستری مزدو جنہوں لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ جگہ ہوگی ہتھیار اسلام علیکم کیسے ہو سناو کیا ہوا کیوں ڈانس کر رہے ہو تو بھلایا مجھے کیوں جگہ دیکھنے کے لئے جگہ دیکھنے کے لئے جگہ دیکھنے کے لئے درستے دیکھو کہا بتاو ناظرین یہ بھی ایک گپ تراز ہے آپ اس نے خود ہی کہا ہے کہ ادھر دیکھو یہ ایک تراز ہے آجائے تو میں دیکھتی ہوں چلو ماشاءاللہ کام سیٹ ہو گیا نا آہا بہترین بہترین ماشاءاللہ چلو ماشاءاللہ بہت بڑا واشروم بنایا بھی عربی سلمان بہت بڑا واشروم بنایا بھی آپ کا ماشاءاللہ ابھی سونا لگے گا یہاں سونا ہاں سونا سونا پیریں گے سے سونے کا کلر ہوگا چلو ماشاءاللہ آج موسم دیکھیں کیسے بنا ہوئے بار بار کالیں کرے تھے بتاؤ بن گیا ہے چلو ماشاءاللہ چلو آجو دکھاؤ پھر ایسے لگ رہا ہے جیسے سرونگ میں جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا تو یہ سامان کہاں رکھنا ہے اس سائیڈ پر رکھ دیں پھر اس سائیڈ پھر ہاں اس سائیڈ پھر کیونکہ یہ امی کا سامان ہے ہم ساتھ دیکھ ساتھ امی کا رہی ہے امی کا ایسے رہا میری امی کا سامان جو میری امی کی نشانی ہے اس میں رکھی ہوئی ہیں اوپر فنیچر بھی پڑھا ہوئے باقی جو ایشہ کی شادوی تھی سلمان کی ہوئی تھی تو سب سامان جو تھوڑا تھوڑا کر کے لے گئے ہیں اور یہ جو پیٹی ہے اس میں سامان ہے تو یہ ادھر ہی پڑھی ہے اوپر فنیچر کا سامان تو یہ جو ہے نا آج سلمان کہہ رہا کہ اٹھا کے ادھر ہی لے جا میں نے کہا ادھر نہیں لے کے جانا اس سائیڈ پہ رکھیں گے تو بلکل ٹھیک اس سائیڈ سے پہلے فرش دے لگا فرش کے بعد یہ سامان میں نے اٹھا کے ادھر رکھ دینا اس سائیڈ پہ ابھی جاری میں گھر واپس کیونکہ سامان کا پوچھ رہا تھا بار بار تو بتا دیے کہ ادھر ایک سائیڈ سے آپ اٹھے لگا لیں نیچے فرش جیسے ہی فرش لگے گا سامان اٹھا کے دوسری سائیڈ پہ رکھ دیں گے اور دوسری سائیڈ کا جانا آپ فرش لگا لینا چلے لے چلے ابو سلمان کو بھی سمجھا دیا سامان کا کے نیچے پہلے فرش ڈلے لے گا بعد میں جانا وہ سامان دوسری سائیڈ پہ شفٹ ہوگا اور مشلہ یہاں پر کھانا جانا سب نے کھا لیا امی نے بھی ابو نے بھی تو ابھی جانا چائے بن رہی ہے کیونکہ چولے پر میرے ہسمن بنا رہے ہیں ریسی پی اپنے تو میں گیس پر بنا رہی ہی چائے سب کے لیے مشلہ یہاں پر چائے دیکھیں ہماری ایک دم ہو گئی ہے ریڈی کیونکہ پوپو بھی ہیں کھانا ہم سب نے کھا لیا بچے بھی سکول سے آگئے ہیں تو ایک دم جانا چائے جو نے اس طرح اگلی ہوئے اور اس طرح چھننی مارنے سے چائے اور بھی مزیدار بنتی ہے ایمان سکول سے آگئی دعا کو آج بخار ہے وہ آپ کو بلاری تھی کب سے ایمان ایمان آگئے نا پھر اس سے ملو بیک اتارو نا چلو آجو پھر کھانا کھا لو آجو آجو آج کیا کرے اچھا وہ دوبٹہ مانگ رہی ہے اس کو بخار ہے وہ جھولے میں سوئی ہوئی تو اس کو بلاری کہ مجھے نا دوبٹہ دے دو اس کو پر کیسے دوبٹہ ڈال رہی ہے جب ایمان سکول سے آتی تو دعا اس کا ویلکم کرتی ہے اور آج اس کو بخار ہے تو ایمان نے بیک میں نہیں اتارا اس کے اوپر کپڑے ڈال رہی ہے آجو ایمان آجو تو چائے ہماری ہوگی ہے ریڈی تو اب ہماری چائے چیک کرنے کا جو طریقہ ہے نا دگاؤں کا وہ ہم اس طرح چیک کریں تھوڑی سی پیالے میں ڈال کے اس طرح خلاک ہے نا اس طرح پھر چسکی لگاتے ہیں کہ بھی چائے کتنی مزے کی بنی ہے اور ماشاءاللہ چائے جو نا بہت مزے کی بنی ہے تو بس اگدم ریڈی ہوگی ہے تو بس اب اتارو چائے اگدم ہوگی ہے ریڈی سب سے پہلے امی کو دیتے ہیں پھر پھوپو کو دیتے ہیں یہ لے امی چائے یہ پھوپو کی اٹھانے دیتے ہیں یہ پھوپو بھی آئی ہیں پانی بھی یہ امی آپ کی ہے اور ابو یہ رہی آپ کی چائے آج ناشتہ کیسا لگا ابو اچھا لگا مغرب کی ازان کے بعد کا ٹائم ہے تو دیکھیں آج موسم جانا کافی خراب ہے اور کافی جانا زیادہ بادل بھی بنے ہوئے ہیں تو ابھی میں جا رہی ہوں امی اور ابو کو بلانے کہ ابھی تک وہ آئی نہیں کیونکہ آج پھوپو ہی داری ہیں دیکھتے ہیں کہ پھوپو چلی گئی کہ ہیں تو کھانا بھی بنانا ہے اور میرے ہسپن نے سالن جانا بنا دی تو میں سوچ رہی ہوں کہ کچھ اور اگر وہ کھائیں تو ان کے لئے کچھ اور بنا دیتے ہیں پہلے ان سے بات کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اور آج ابو کے گھر میں کام بھی ہو رہا ہے کہ ہی فاطمہ نماز پڑھ رہی ہیں آپ جہانا میرے روٹی بنانے کی باریاں گئے تو یہ دیکھیں پیڑے بھی بنا دی ہیں یہاں پر پیڑے بھی بنا دی ہیں یہاں پر یہاں پر میں مہم رکسانہ فوزیا کھانا لے کے جا رہے ہیں امی ابو کی طرف اور میرے ہسمن پہلے ہی ادھر چلے گئے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کیا بات چیت ہو رہی ہے وہاں پر کیونکہ ابو اور امی جہانا آج ہوا بھی کافی زیادہ ہے ٹھنڈ ہے تو نہیں آئے ادھر تو میرے ہسمن ادھر ہی چلے گئے ہیں کہ اب کھانا لے کے آ جانا تو ہم ایک ساتھ کھائیں گے سب وہ سامان لے کر اور پاپے بھی ختم ہو گئے تھے وہ بھی لئے ہیں صبح ناشتہ امی اور ابو جہانا پاپے اور چاہ کے ساتھ کرتے ہیں یہاں پر آتے ہیں امی نے بنایا ہے نعرہ بولی تو یہ کھاتے ہیں گرمہ گرم تو بھی بولی جہانا مجھے کافی زیادہ پسند اس لئے میں نے مگ جہانا بھر لیا ہے پورا اور بھئی یہاں پر آتے ہی امی ابو جہانا کافی زیادہ خوش ہیں آج ماشاءاللہ اور امی فروغ کہاں جلے گئے فروغ گیا ہے ابو کی دوائی لینے یہ سے خانسی ہے نا بھولی نعرہ کھا کے گئے بولی ہماری زبان میں سے نعرہ بولتے ہیں بچے آگے پھر اس خانسی آئی تو وہ کہتا تھا کہ میں دوائی ہامی ہیڈرولین جو نا وہ بتا رہے تھے وہ بلکل ٹھیک ہے اور ابو آپ شکرانے کی نفلیں پڑ رہے تھے اور آج ماشاءاللہ بچوں نے امی آپ نے بھی دروت پاک پڑا تھا ہاں دروت پاک پڑا ہے دعا ماں سب بچوں نے ملکا دروت پاک پڑا ہے اور ابو سنائیں آپ کو بہت بہت مبارک ہو پوچھیں گے نہیں کس چیز کی کس چیز کی امی آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو کس چیز کی امی میرے پچاس کے ہو گئے انشاءاللہ آمین آمین میرے موتے تو نکل گیا دو سو پتہ نہیں کس چیز کی گئے اور کس چیز کی دیگر دو سو پتہ نہیں ہوتے موٹے پڑا ہے یک کس جس چیز کی جموٹے پڑا ہے نہیں نہیں ابو اچھا پتہ ہے کہ ابو ایک کمنٹ آیا اچھا میں ابو کو بتاتی رہتی کہ کمنٹ ایسی آتے ہیں ایک کمنٹ کل پتہ ہے کیا آیا صبح میں نے جیسے دیکھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے اپنی پوری فیملی کے موبائل لے کے نا آپ کے ابو کے کہنے پر سب کے موبائل سے آپ کو سسکرائب کیا اور آپ ماشاءاللہ آپ کے پچاس کیوں گے نا پوری یوٹیوب فیملی کا بہت بہت شکریہ ہاں کہ انہوں نے ہمیں اتنا اچھا ساتھ دیا اتنا ہمیں ساتھ لے کے چل رہے ہیں ابو آپ کو مبارک ہو آپ کا پوتا پوتی جو بھی ہے ماشاءاللہ بڑی جو ہے اس کی عمر ہو ماں بچہ دونوں ٹھیک رہے ہیں ابو ہاں آج آپ کے کہنے پر سلمان کو بھی میں نے معاف کر دیا اور پتہ ابو امی نے امی نے بھی یہی کہا کہ بھئی آپ ایک ساتھ رہو زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہاں میں کہ زندگی کا نہیں پتا اپنے بچوں کو اپنے اسپاس بلاؤ سب کو آئے میں بھی اسے ملوں گی سب کو میں اپنے اولاد کی درہ باپ کو نہیں ہوتا تھا اپنی اپنی مرضی ہے باقی میں آج اس کے گھر گئی ہوں وہ سامان کا جو وہاں پر اسگر کا تھا سامان تو میں نے کہا دوسری سائیڈ پر شیفٹ کر لیں گے جب وہ آئیں گے جب گھر بنوائیں گے لے جائیں گے باقی سلمہ کا دہج تو ابھی بھی ہمارے گھر میں ہی ہے نا امی تو انشاءاللہ سلمان کی جگہ بھی بہت جلد بن جائے وہ اپنے بچوں کو اپنے گھر لے آئے یہی دعا ہے ہماری اپنے گھر میں رہے اپنے بچوں کے ساتھ رہے خوشی خوشی رہے ہم ان کی خوشی میں بھی خوش ہے بس جہاں بھی رہے سب ہماری یوٹیوب فیملی پورے آپ سب بھی دعا کریں ہماری فیملی میں جو بھی غلط فہمیاں تھی وہ دور ہو جائیں آمین سمامین اور آج ہم نے درود پاک بھی بچوں نے پڑا آمین نے پڑا اور ساتھ میں آئے تھے نا اور بھی عورتیں درود سب بچ سب بچ سٹھٹا کیا تھا اور پاس ماں آگئے بچ فوزیہ ماں ہم رکسہ رکسانہ ایمان تو دعا کو بخارت ہمیں ادھر تھی اور میرے حزبیں ریسیپی بنا رہے تھے ان کے ساتھ مویشیوں کا چارہ وغیرہ جی ابو میں نے بڑا پھر مٹھائی مانگائی تھی نا جی جی ہاں تھی پھر ہم نے مٹھائی مانی تھی بچوں میں ختم دیا تھا حلیب پاک نے کرم کیا اللہ تعالی نے لیگا صدقہ کرم کیا شکرانے کے بھی ابو نفیل بھی ادا کر رہے تھے نا کہ بھئی نفیل بھی مانی تھی ابو نے ہر بار تو الحمدللہ اللہ پاک کرے کہ بچے جو رحمت ہوتے اپنے گھروں میں والدین کے گھر میں ہمارے ہاں بولتے ہیں کہ کوئی بچہ جو نا اچھا نصیب لے کر آتا ہے اپنے والدین کے لئے اچھا ہوتا ہے بہتری ہوتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ بھی یہ بچہ جو نا اچھے نصیب لے کر آئے اللہ پاک اس کو تاندرستی دے اچھی صحت دے اور آگے جو نا یہ جو غلط فہم ہے ہماری فیملی میں یہ دور ہو جائیں بس ماں باپ کو راہی داد پر چلنے کی توفیق دے آمین 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 ماں اور بچہ دونوں ٹھیک رہے ہیں آمین 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 مثالاں کیسا بنائے مرگی کا یا فروغ میں جو بنائے دونوں اچھے بنائے یہ لوپیا والا بھی اچھا ہے اور یہ مرگی والا بھی اچھا ہے مرگی والا میں نے بنائے آجے ابو کجنہ تڑکے والی دال بہت پسند ہے پتلی دال تڑکے والی اور اس میں مکھن یا دیسی گھی ڈالیں تو اور بھی مزے کی لگتی ہے نا دال آج ہمیں بہار بہت زیادہ تھنڈ ہے اس لئے آپ کو فاروق نے کہا کہ آج آپ بہار نہیں ہیں کافی زیادہ تھنڈ ہے آج ہم کس لئے ہم جاتے ہیں اچھا مجھے نا کمنٹ آیا ہے ابو کہ نا آپ وہ کیا لیں انگیٹھی بتا رہے تھے پتہ نہیں کہ آپ وہ رکھیں اندر روم میں تو اس سے جو ہے نا امی ابو کو ٹھانڈ نہیں لگے گی یہاں پہ نہیں ملتی نا ہمارے شہر میں ملتی ہوتی ہوتی میں لے رہا ملتی تو میں بھی بھو یہاں میں نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہے پتہ کیسی ہوتی ہیں نہیں تو میں لے آتی آپ دونوں کے لئے یہ پہالی لکھر نہیں جیسے کشمیر ہے آگے ہیں مری مری اچھا کیسے کوہالا جی ادھر پہالی جا کے ملتی ہے نا ادھر لگا کے پھر وہ اس کا دھوہ بہا جاتا ہے چلے ٹھیک اب کھانا کھا ہے وہ دھوہیں والی کہ وہ یہاں کیسے ہو جاتا ہے اس کے لئے چلو جب بڑا ہو اور ماشاءاللہ ستارہ بھی ہمیں خیریت سے پہنچ گیا ابھی بات ہوئی ہے تو وہ بھی ماشاءاللہ خیریت دوپیر کو بھی ویسے تو ہوئی تھی پہنچیں پھر بھی انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ پہنچ گئے خیریت سے تو دوپیر کو ابھی بھی کچھ دیر پہلے بات ہوئی الحمدللہ خیریت سے بچے بھی وہ بھی پہنچ گئے الحمدللہ پاک کا لاک لاک شکر ہے تو امی میں چلتی ہوں گھر دعا کو بخار ہے ٹھیک ہے تو ابو اللہ حافظ امی اللہ حافظ اللہ حافظ اور یہاں پر فاطمہ سو گھی امی نماز پڑھ لی تھی اس نے نماز پڑھ لی